السلام علیکم ویورز دوسرا دن ہے وشتداروں کے ہاں یاسین ملک کے گھر میں ہم لوگوں نے سٹیکیا زشان شانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی دوسرے طرف جانے روانگی ہے زخنہ نامے نا زخنہ ہے ادھر جائیں گے دیر بازار میں بھی ایک جگہ ہے ادھر جائیں گے اگر وہ جگہ مل گیا تو اچھا ہے وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے اگر نہیں تو زخنہ کے جو خوبصورتی بھی آپ لوگیں دکھائیں گے چلو ہمارے ساتھ رہے شروع نکلنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چین کو لائک کریں سبسکرائز اور اپلیک آئیکن جو بھر پسکرائیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو سے آپ کو با قبر رہے ہیں تو ویورز ابھی ہم لوگ موجود ہیں چھکیا تن خوگو بھو میں یہاں پر جو ہے نا یہاں کے سپیشل بخارہ اور خوبانی جو یہاں کے زمینوں میں ہوتی ہے اور یہ لوگ خود اپنے قیتوں سے لے کے آتے ہیں اور یہاں پر سیل کرتے ہیں تو ہم نے یہاں سے لے لی باقی اس جگہ کو خوگو وہ کیوں کہہ جاتا ہے یہ بھی آپ لوگ کو ہم اس ویلاغ میں بتائیں گے تو ویور خوگو کا مطلب ہے میٹا اور عبو پشتوں میں جو ہے نا پانی کو کہا جاتا ہے تو اس کو اس لئے یہ خوگو وہ بولتے ہیں کیونکہ یہاں کی پانی میٹا ہے اور یہ کیوں میں میٹا ہے کیونکہ یہاں سے ایک چشمہ نکلتا ہے اور وہ بہت میٹا فانی ہے اس کی پتہ نہیں کس وجہ سے میٹا ہے پر بہت پرانے زمانے کے ہیں لوگ یہاں پر سٹیک کرتے ہیں اس میں جو اینا فروٹ رکھتے ہیں ٹنڈہ فانی بھی ہے اس وجہ سے فروٹ رکھتے ہیں اور لوگ آ کے یہاں پیتے ہیں تو میں نے بھی یہاں پر طور پانی پھی بہت مزہ آیا فریش پانی تھا میٹا تو پھر یہاں سے ہم لوگ روانہ ہوئے اپنے منزل کے جانب موسیقا 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 کیا نہیں جیسا کیا جو کیا کبہ کبہ جلیسا جیسا اب سچا اب دکھنال اسنان فlection جیسا اما درے پر سوال 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 درے یہ یہاں کے سپیشل چیز ہے اور یہ جو نیچرل ورف ہوتے اسی سے بناتے ہیں یہ لے کے آتے ہیں لواری ٹرنل جو چترال ہے وہاں سے لے کے آتے ہیں اور پھر یہاں پر یہ فریج میں رکھتے ہیں اور پھر اس طرح پالودہ بنا کے اس ماہول میں پالودہ کھانے کیا لگی مزہ ہے زشان نے بتایا کہ یہ فیمس پالودہ ہے یہاں کے ان کے کہنے پر ابھی یہاں پر ہم کہا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زائے کا کیسے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ کس طرح ہے ان کا زائے کا واقعی بہت مزیدار ہے مزیدار ہے زبردست ہے پالودہ اور گلی ڈنڈا تو ہمیں بہت کھایا ہے پر یہ والا بہت سپیشل ہے اور اس طرح نیچر میں بندہ کھاتا ہے تو اس کا ہوئی مزہ اس کا دوبالہ ہو جاتا ہے چلو آگے کا سپس بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی ہم کھاتے ہیں گلی ڈنڈا پالودہ یہاں لوگ پالودہ بولتے ہیں اور شاہر میں آم لوگ ان کو گلی ڈنڈا کہتے ہیں تو گائز جن کے ہمارا جانا تھا زخنا جو بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے وادی ہے دیر کا بہت ہی زبردست علاقہ ہے پر اس کا راستہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا وہ اس طرح بارش بھی شروع ہو گیا اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو سکپ کر دیا وہاں نہیں گئے تو یہاں تک اپنا ویڈاگ تھا امید ہے آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا ہمارے ساتھ جڑا رہنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بلک ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو سے آپ لوگ بخبر ہیں تینکی سو مچ اللہ حافظ